یہاں کریئٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا انرجی کا ایشو کیا ہے کیونکہ آج کل اس پر گفتگو ہو رہی ہے ہمارے دو الین جی کے ٹیمینلز ہیں جن کے ساتھ موہدہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا اور اس موہدے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پندنہ سال میں یہ دو ٹیمینلز دو دفعہ ڈرائی ڈاک کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اب انہوں نے ایک دفعہ ڈرائی ڈاک کرنے کا اختیار ان میں سے ایک نے استعمال کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بینل اقوامی ادارہ ہے بیورو ورسٹاز جو ان ایف ایس آر یوز یعنی کہ ان ٹیرمنلز کی سیفٹی کی سیٹیفیکیشن دیتا ہے اس نے کہا ہے کہ تیس جون کے بعد آپ اس کو نہیں چلا سکتے اور اس کے امریکہ کے جو اونر ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم اسے نہیں چلائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوئے گا اس کے بعد صرف یہ ہوئے گا کہ چھے دن کے لیے یہ جہاز اپنی جگہ سے ہٹے گا اور دوسرا جہاز اس کی جگہ لے لے گا اس چھے دن میں دو دن ہیں صرف جس کے اندر گیس جو ہے اس کا اس لن جی کے ٹرمنلز سے زیرو آؤٹ پوٹ ہوئے گا باقی چار دن جو ہیں اس کے اندر ریمپ آپ چل رہا ہوتا ہے یعنی کسی دن آپ کو سو مل رہی ہے دوسرے دن دو سو مل رہی ہے تیسرے دن تین سو اور پھر آخری چوتھے دن آپ کو ملحہ متبادل بندبست کر رہے ہیں اور اگر ہمیں ایک چیلنج کا سامنا ہم سمجھتے ہیں کہ اس پانچ چھے دن میں تھوڑا سا چیلنج شاید آ سکتا ہے اس کی بھی وجہ صرف یہ ہے کہ تربیلہ ڈیم جو ہے وہاں سے بھی ہمیں اس وقت پانی پچاس فیصد پہ ہمیں وہاں سے آؤٹ پوٹ مل رہی ہے اگر وہاں پہ اس وقت پچاس فیصد آؤٹ پوٹ نہ ہوتی جتنی پچھلے سال تھی تو یہ ڈرائی ڈاکنگ بھی کوئی ایسا بڑا چیلنج نہیں تھا امید ہے کہ داس ایک دن میں یہ فلوز دوبارہ برابر ہو جائیں گے لیکن یہ انتی سے چھے تک کا جو ٹائم ہے اس کے اندر ہم نے متبادل بندوبست کیا ہوا ہے کہ ہم دوسرے پلانٹس لا کے اس گیپ کو بریج کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمیں لوٹ شیڈنگ نہ کرنی پڑے اگر ضرورت پڑے گی بھی تو اس کو کم سے کم اور ٹارگیٹڈ رکھیں گے لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کو بہتر طریقے سے ہم مینج کر لیں گے اب یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو کیوں اتنی سنسنی دی جا رہی ہے کیونکہ اور اپوزیشن کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے اب دو تین سوال اس کے اوپر پوچھے جا رہے ہیں کہ جی شاید کوئی گیس کی فیلڈ ہے اس کو بھی اسی ٹائم پر آؤٹ کر دیا گیا ہے ایسی بات نہیں ہے اس دوران تین چار گیس فیلڈ تھیں جن کی مینٹیننس ڈیو تھی ان کو ہم نے تین ہفتے آگے کر دیا اور ایک گیس فیلڈ تھی جو بڑی گیس فیلڈ تھی اس کو وہ ہم مزید ڈیلے نہیں کر سکتے تھے اس کو ہم نے اس ڈرائی ڈاکنگ پیریٹ سے پہلے کر دیا اور وہ بیس طریق کو گئی ہے اور اٹھائیس طریق کو یا انتیس کو اس کا ریمپ اپ شروع ہو جائے گا اس گیس فیلڈ کا یعنی کہ اس کی گیس سسٹم میں واپس آنا شروع ہو جائے گی اور ان پانچ دنوں میں اس کی اسی فیصد گیس ہمیں مل رہی ہوئے گی تو ایک کو ہم پہلے لے گئے اور باقی تین چار کو ہم اس سے آگے لے گئے اس طریق سے تو پہلا تو یہ جواب دوسرا کل ایک ہمارے سابق وزیر پر پٹرولیوم تھے نون لی کے انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ بند کریں گے تو آپ فرنس آئل چلائیں گے اور یہ فرنس آئل کا تو جب میں تھا وزیر تو پتہ نہیں مجھے بڑے اربوں روپے دیئے گئے تھے فرنس آئل چلانے کے لئے اور میں نے نہیں چلائے تو میں ان کی آرز کرتا ہوں کہ یہ تو جب بھی ڈرائی ڈاک ہونا ہے تو آلٹرنیٹی فیول چلنا ہے آج نہیں ہوئے گا تو دو مینے بعد ہوئے گا پندنا سال میں دو دفعہ ہونا ہے اور یہ آپ کے دور میں کانٹریکٹ میں لکھا گیا تھا تو کمال بھی آپ کر رہے ہیں اور سوال بھی آپ کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ کوئی FSRU ایسا دنیا میں نہیں ہے جو پندنا سال چوبیس گھنٹے چلتے ہیں اور اس کو ڈرائی ڈاک نہیں کرنا پڑتا اب میں آتا ہوں فرنس آئل کی فرنس آئل سے تھی کوئی 35 چالیس لاکھ ٹن دو ہزار ستارہ اٹھارہ میں مسلم لیگ نون کا آخری سال انیس اشاریہ بائیس فیصد فرنس آئل چلا دو ہزار اٹھارہ انیس ہمارا پہلا سال سات اشاریہ پانچ نو فیصد دو ہزار انیس بیس ہمارا دوسرا سال تین اشاریہ پانچ تین فیصد اور اب دو ہزار بیس اکیس چار اشاریہ چار فیصد فیلحال چل رہا ہے اور اگلے سال ہم اسے مزید کم کر دیں گے اس سے بھی کم کر دیں گے تو آپ کے دور میں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو پیسے آفر ہوئے تھے یہ فرنس آئل چلانے کے لیے اس کا تو آج دسما حصہ بھی نہیں چال رہا فرنس آئل کا تو کیا ہم حق بجانب نہیں ہے یہ پوچھنے میں کہ الانجی پلانٹ بھی کمیشن ہو چکے تھے آپ کو پیسے بھی آفر ہو رہے تھے فرنس آئل چلانے کے لیے اور اب 35-40 لاکھ ٹن اس وقت بھی سار رہے تھے سال کا فرنس آئل تو کیا سودا ہو گیا تھا کیا یہ ہم حق بجانب ہیں پوچھنے میں آپ سے تو اس لیے اس پہ کوئی زیادہ فالس نیریٹیو نہ بنائیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے حقائق ٹھیک نہیں ہیں اور جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ الٹی آپ ہی کو مزید تنگ کریں پھر دوسرا میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ انہی صاحب کے دور میں وہ لسے سائن ہوا یعنی کہ جو اگریمنٹ سائن ہوا دونوں ٹرمینلز کے ساتھ جس میں لکھا ہوا تھا کہ 15 سال میں دو دفعہ کا اختیار ہے ان کمپنیوں کا یہ ہم نے تو نہیں کانٹریکٹ سائن کیا آپ نے کیا اور آپ کو کرنا پڑا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی FSRU نہیں ہے دنیا میں جو 15 سال 24 گھنٹے چلتا ہے اور اس کو ڈرائی ڈاک نہیں ہونا پڑتا اور میں نے آپ کو باقی گیس فیلڈ کے حوالے سے بھی بتا دیا کہ ایک گیس فیلڈ کو ڈرائی ڈاکنگ سے پہلے شفٹ کر دیا گیا کیونکہ اس کی حالت بہت نازد تھی دو سال سے اس کی مینٹرنس اوور ڈیو تھی اور ہمیں شک تھا کہ یہ گیس فیلڈ بیٹھنا جائے اگر اس کو مزید ڈلے کیا گیا اور باقی تین گیس فیلڈ جن کی اس ٹائم پہ آ رہی تھی ان کو آگے ڈلے کر دیا گیا فرنس آئل کی مقدار جو ہے وہ اس وقت پچھلے پانچ سال کی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے دو سال میں یا پچھلے دس سال کی دیکھیں پچھلے دو سال میں سب سے کم ترین سطا پہ ہے اور اگلے سال یہ مزید کم ترین سطا پہ ہوئی گی تو اس لیے اپنی سیاست چمکانے کے لیے کوئی ایسے بیانیے دینا یا کچھ کرنا وہ میرا خیال ہے مناسب نہیں اب ہمیں کیا پرابلم ہے ہمیں یہ پرابلم ہے کہ یہ تین چیزیں اکٹھی آئی ہیں تربیلہ کا پانی جو نیچے چلا گیا پچھلے ہفتے دس دن میں جو پہلے ٹھیک تھا دوسرا یہ ڈرائی ڈاکنگ اس ٹائم پہ آئی کہ جب ہمارا پیک سیزن تھا اور پیک سیزن کے ٹائم پہ یہ تین چیز ہیں ان میں سے ایک بھی چیز نہ ہو تو چیلنج ہی کوئی نہیں ہے ہم یہاں بیٹھے ہی نہ ہوتے اور بات ہی نہ کر رہے ہوتے اور کسی کو پتا بھی نہیں لگتا اور یہ ڈرائی ڈاکنگ ہو کے پانچھے دن میں چلا بھی جاتا لیکن اس کو ہم پھر بھی بہتر مینج کریں گے اور جتنا ہماری سسٹم کے اندر گیپ آئے گا اس کو ہم کریں گے اور جو اس وقت سندھ میں جو اس وقت گیس کی شورٹ فال ہے وہ ڈرائی ڈاکنگ کی وجہ سے نہیں ہے وہ ایک گیس ویلڈ کی وجہ سے ہے جس کو ڈرائی ڈاکنگ کے پیریٹ سے پہلے منٹرنس کے اندر لے کے گیا تھا ہاں اب اس میں کیا چیز مختلف ہو سکتی تھی جو ہماری خواہش تھی وہ یہ تھی کہ جو اینگرو کا ٹرمینل ہے یا ایکسلریٹ کمپنی ہے وہ ہمیں ایک سال پہلے کم از کم فرم ڈیٹ دیتی کہ یہ چیز دیے جائے ایس ایس جی سی کا کہنا ہے کہ جون کے پہلے ہفتے میں ہمیں یہ بتایا گیا اس کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے مارچ کے اندر ان کو یہ بتایا لیکن بہرحال دونوں ڈیٹس جو تھیں وہ بہت شورٹ نوٹس پہ تھیں کیونکہ یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کل بندوبست ہو جائے اس کے لیے آلٹرنیٹیو جہاز کا بندوبست کرنا پڑتا ہے قطر میں جہاں ڈرائی ڈاک ہونا ہے وہاں پہ آپ کو جگہ کا پہلے بکنگ کرنی پڑتی ہے اور ساری دنیا سے جو ٹیکنیشنز آتے ہیں ان کو وہاں پہ پہلے موجود رکھنا ہوتا ہے جاکہ کم سے کم لاکھوں ڈالر کا ان کا قرائے ہوتا ہے دن کا کم سے کم ٹرن آور ہوئے لیکن اب بہرحال یہ ایک چیلنج آیا ہے تو ہم انشاءاللہ اس سے پوری اچھی طریقے سے مینج کریں گے اور اس چیز سے باہر نکلیں گے اپوزیشن اپنی بیروزگاری میں کافی چیزیں کر رہی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب ہے اب میں ذرا آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے ان کے مقابلے میں ٹھیک کی ایک کارکے کا سودہ ہوا تھا اور ریٹیگیشن ہوئی تھی ان دو حکومتوں کا سارا مسئلہ تھا ہم نے ٹھیک کیا آئی پی پیز کے سودہ یہ دو حکومتیں کر کے گئیں ہم نے ری نگوشیٹ کیا اور کتنے سو عرب روپے ہم نے بچائے فیٹ ایف کی جو جو گرے کی لسٹنگ ہوئی اور ہمارے دو ہمیں اسیسمنٹس دیئے گئے اور ہمیں ایک بڑا کام ٹائم دیا گیا وہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا تھا اور پوری بلیک لسٹنگ کی تیاری تھی کوئی ملک ایسا نہیں تھا کہ جو اتنا مشکل جس کو ملتا اور وہ یہ چیلنج جو ہے اس کو اس طرح سمیٹتا جس طرح ہم نے سمیٹتا یہ ہماراں یہ ان کے دور میں ہمیں توفہ ملا تھا اس سے بھی ہم نے ڈیل کیا الحمدللہ اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہاتھی نکل گیا دم رہ گئے یہ بھی ہم ٹھیک کر لیں گے ایکانومی ڈیفالٹ کے قریب یہ چھوڑ کے گئے ہم نے پہلے سٹیبلائز کی اور اب الحمدللہ ہم گروت پہ جا رہے ہیں جس کی ان کو بہت زیادہ دکھ ہے آر ایل این جی کے کانٹریکٹ جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں انہوں نے تیرہ اشاریہ تین فیصد پہ کیا اور ہم نے داس اشاریہ چار فیصد پہ کیا اور اس ملک کے اگلے دس سال کے لیے پانچ سو ارب روپے بچائے اگر آج برینٹ کی پرائس کے اوپر کلکل پانچ سو ارب روپے ہم نے بچائے ان کے مقابلے میں جو انہوں نے آر ایل این جی کا سودا کیا تھا اس کے مقابلے میں جو ہم نے کیا اگر ہم بھی وہی سودا کرتے جو انہوں نے کیا تھا تو پانچ سو ارب روپے کا نقصان ہونا تھا تو ان کی باتیں ان کی بے روزگاری کی اکاسی اور ان کی بوکھلاہٹ کی اکاسی کرتی ہیں میں ان کا دکھ سمجھتا ہوں کہ اب کوئی بیانیاں رہ نہیں گیا ایکانومی بھی ٹھیک ہو گئی بجٹ بھی ٹھیک ہو گیا باقی بھی معاملات جو ہیں وہ الحمدللہ دن بدن بہتر ہو رہے ہیں اپوزیشن تقسیم نظر آ رہی ہے اور ان کے آپس میں اختلافات شدید نظر آ رہے ہیں پارٹیوں کے اندر ان کے آپس میں خاندانوں کے اختلافات سامنے آ رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فیٹف کو کے اوپر پوائنٹ سکورنگ شروع کر دیں یا آپ انرجی کے اوپر ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ جو حقائق پر مبنی نہیں ہے جس کا آپ کو بھی اصلیت کا پتہ ہے لیکن آپ لوگوں کو اپنے شاید گناہوں سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ان کا رخ جو ہے وہ دوسری طرف کر رہے ہیں یہ میرے کچھ سارت ایک کو یہ بتائیے کہ آپ نے خودی کرنا کہ ان کو جو کانٹا بندن سا سوری دیدن چیزیں لیکن یہ چھوکا سوکا نہیں ہے یہ لوگ پیسہ کماتے ہیں مفتی نہیں کرتے تو ایک کو آپ کو قریر ہونا چاہیے تھا کہ ان کو ایک کپ اپلائی کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے آپ اپنی کی سہولت کے لیے دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ چھے سب ایم ایم سی ایف کی اس کی پوٹل تپیسہ تو اس میں سے پاور سیکٹر کو کتنی بھی بیاس ملتی ہے اور اس میں سے اگر کتنی بھی جائے پورے کا پور تربیلہ سے لوگ آدھا ہی دے سوال میرا یہ ہے کہ نوم کی جو کہتی رہی ہے کہ انہوں نے بہت کپس کی آئیتا جو تو مہنگی کر دیں اس مہنگی ہی کو چلا دیں آپ عوام کو نہ دل شہدن کریں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے بات کی کہ اس کو پہلے ہمیں بتانا چاہیے تھا جو میں نے اس کا ذکر کیا اس کی اگر آپ ٹائم لائن دیکھیں تو ہوا یہ تھا کہ پچھلے سال بھی ان کو اطلاع مل گئی تھی بیورو برسٹس کی طرف سے کہ آپ کا جہاز اس کی مینٹننس ڈیو ہے تو اس وقت کووڈ تھا اور ٹیکنشنز اویلیبل نہیں تھے تو ان کو تین ایکسٹینشنز ملی تو ان کا خیال تھا کہ شاید ان کو دوبارہ ایکسٹینشن مل جائے گی مارچ میں جب ایکسپائر ہوا ہے ان کا اور یہ چھ مہینے اور چھ مہینے کی ایکسٹینشن ٹپکل ان کو ملتی تھی لیکن انہوں نے اس مرتبہ نہیں دی چھ مہینے کی ایکسٹینشن کیونکہ ایک رسک ان کے خیال میں وہ بہتر ٹیکنیکلی جانتے ہیں ہم سے کہ بیورو برسٹس کیونکہ وہ یہ کام کرتے ہیں کہ کیا رسک تھا تو انہوں نے ان کو تیس جون سے بیونڈ کی نہیں دی اور ایکسلریٹ کمپنی جو اس طرح کے کافی جہاز دنیا میں آپریٹ کرتی ہے انہوں نے کہا کہ کیوں کہ ہماری سیفٹی سرٹیفیکیشن ایکسپائر ہو رہی ہے اگر ہم اس کو ایک دن بھی زیادہ چلائیں گے ایکسپائری کے بعد تو وہ پھر انٹرنیشنل شپنگ لو یہ معاملہ پھر اور لمبا ہو جائے گا جو چھے دن کا معاملہ یہ کہیں مہینوں پہ نہ چلا جائے تو ایک تو یہ لیکن ہم اس کی پوری تحقیق کریں گے اور ہم اس پہ قانونی مشاورت کر رہے ہیں کہ ہمیں پہلے ایک سال پہلے کم از کم کیوں نہیں بتایا گیا دوسرا چھے سو ایم ایم سی ایفٹی اکسر پاور سیکٹر کو ہی جاتی تھی اور دیکھیں اگر آپ کے سسٹم سے چار ہزار میگا وارٹ جو ہے وہ نکل رہا ہے اس کی وجہ سے آر ایل این جی کی وجہ سے اور ساڑھے تین ہزار میگا وارٹ نکل گیا ترویلہ کے لو تو یہ کوئی ساتھ ساڑھے ساتھ ہزار میگا وارٹ نکل رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شوٹ فال ساتھ ساڑھے ساتھ ہزار میگا وارٹ کی ہوئے گی اس کو ہم یہ میں پیک ٹائم پہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کو ہم اکثریت کو میٹ کر لیں گے دوسرے پلانٹس چلا کے دوسرے پلانٹس چلا کے کچھ ڈیورجنز کر کے ہم اس میں اکثریت کو میٹ کر لیں گے اور ہمیں امید ہے کہ اگر پیک اس وقت دیکھتے ہیں کہ ڈیمانڈ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہے لیکن اس ساڑھے ساتھ ہزار میں سے اکثریت کا ہم بندبست کر چکے ہیں جی سرکولس بزلی تھی اور اب اس دور کے اندر لوڈ شیڈی جو ہے وہ مختلف سرک پورے ملک میں ہو یہ مختلف خیلیات میں مختلف اوقات میں کراچی کے اندر بھی بڑے مسائل ہیں اس چیز کے اور دوسرے پلانٹس چیز کے گیس کے پر جو ریکلیٹری چارجنز آئیت کی گئے ہیں دیکھیں جو ہماری انسٹال کپیسٹی ہے وہ تو موجود ہے اور یہ جو ابھی فیلحال تو ڈومیسٹک سیکٹر میں کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی جو انسٹال کپیسٹی تو ہماری موجود ہے اس کے فیول کا مسئلہ ہے اور وہ گیس ہے اب دیکھیں نا یہ میرا بھی ایک کنٹینشن ہے کہ انہوں نے جتنی ایڈیشن کی ہے کپیسٹی کی مازی میں وہ ساری امپورٹڈ فیولز کے اوپر کی ہے اور اس کے لوجسٹکس بڑے مشکل ہیں اب دیکھیں نا جب یہ ہمارا ٹرین کا حادثہ ہوا تو آپ کے سائی وال کول پاور پلانٹ کے کول کی سپلائز جو ہیں وہ رک گئیں اور یہ تو کوئی تک نہیں ہے کہ ایک آپ نے امپورٹڈ کول پر پلانٹ لگا لیا ہے اور اس کو چلانے کے لیے آپ کو مستقل ایک کنویر کی طرح کوئلہ کی لائن چاہیے ٹرکس کی جو کراچی سے لے کے سائی وال تک ٹرین یا اس کے ذریعے ہوئے اور تھوڑی سی کہیں پہ کوئی شپمنٹ لیٹ ہو گئی کوئی رستے میں رکاوٹ آگئی کوئی ٹریفک آگئی تو وہ اس کی کول کی ختم ہو جاتی ہے رکھنے کی کپیسٹی اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ اتنے زیادہ امپورٹڈ گیس کی بیسز پر پلانٹ لگے ہیں لوکل فیولز کی طرف دھیان دینا چاہیے اور ہماری گورنٹ اسی لیے ڈیمز کی طرف توجہ دے رہی ہے کہ اگر آپ لوکل فیولز کی طرف توجہ دیں تو یہ ایسے مسئلے پھر نہیں آتے اگر آپ سارے پلانٹ سے ایسے لگا دیں گے یا آپ اپنا مجورٹی انرجی مکس ملک کا ایسا کر دیں گے کہ جو امپورٹڈ فیول پر ڈیپینڈنٹ ہے اور وہ امپورٹڈ فیول بھی صرف دو ٹرمنلز کے ذریعے آ رہا ہے یا کسی ایسے پول کے ذریعے آ رہا ہے جس کو آپ کو کراچی سسائی والے جاتے ہو یا ڈیڑھ روپیہ یونٹ اس کا پڑ جاتا ہے تو یہ تو کوئی تک نہیں بنتا تو یہ ایک پلاننگ کا فقدان تھا اور یہ اس کا ان کو ذمہ داری لینی چاہیے وہ اس کو میں پتہ کر کے بتا دوں گا دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ہر گرمیوں میں فرانٹس چلتے ہیں ڈرائی ڈاکنگ ہوئے یا نہ ہوئے کیونکہ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ فرنس والی پلانٹس ٹیک اور پے ہیں یہ نہ بھی چلیں تو آپ نے ان کا کرایا دینا ہی دینا ہے تو یہ ٹیک اور پے کانٹریکٹس میں ہیں اور جب ہمارا پیک سیزن آتا ہے تو کیونکہ ہم ان کی انسٹالڈ کپیسٹی موجود ہے ٹیک اور پے بھی دے رہے ہیں تو ایک بیچ بیچ میں کچھ دن آتے ہیں جب یہ چلتا ہے مسلم لیگ نون کے دور میں بہت زیادہ چلتا تھا میں نے آپ کو بتایا کہ تیس فیصد چلتا تھا پینتیس سے چالیس لاکھ ٹن وہ استعمال کر لیتے تھے ہم صرف تین چار لاکھ ٹن استعمال کر رہے ہیں سال کا تو اس کو ہم کم کر رہے ہیں لیکن کیونکہ یہ کپیسٹی موجود ہے ان کے ساتھ کانٹریکٹس ہیں ہم ٹیک اور پے کر رہے ہیں تو وہ اپنی جگہ موجود ہے اگر کہیں پہ ہمیں آتا ہے اس کا بوجھ تو ہم یہ تھوڑی دیر کے لیے چلا دیتے ہیں بہت اس کی شرعہ ہر سال کام ہوتی جاری ہے اور میرا خیال ہے اگلے سال شاید ممکن ہے کہ یہ بالکل الیمنیٹ ہو جائے ٹرانسمیشن میں کل ہی میں نے مٹیاری کی جو مٹیاری سے لاہور کی جو لائن ہے ایچ وی ڈی سی لائن ہے چار ہزار میگا وارٹ اس کی کپیسٹی ہے اکیس فیصد سسٹم کا وہ لوڈ اٹھا سکتی ہے ہمارے کرنٹ کا اس کی میں نے اناؤگریشن کی ہے اور اس کا اکس جو کام تھا آتے ساتھ اس کو تیز کیا گیا اور یہ دنیا کی ایک ایون چائنہ کے میار سے یہ بڑی ایک ایڈوانسٹ ٹیکنالوجی ہے جو ہمیں دی گئی ہے اس کے سسٹم لائسز صرف ساڑھے چار فیصد ہیں کمپیر ٹو جو آپ ہمارا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کیا چل رہا ہے تو اس کو ہم ٹرانسمیشن پر زور دے رہے ہیں اس سال سو عرب سے زیادہ کے فنڈز بجٹ میں رکھے گئے ہیں ٹرانسمیشن کے لیے اسی طرح ہم اگلے دو دھائی سال کے اندر دس ہزار میگا وارٹ اپنی ٹرانسمیشن کپیسٹی کو انکریز کریں انشاءاللہ سر یہ بتائیں سر کہ پور کاسل پر جو ایک ترمینل لگنے جا رہا تھا اس پر ایک طریقہ انشاف کے جو زیر نے دس ملین ڈالر مانگیا یہ ایک ایڈس پرائی مینسٹر شاہد آپ کو پتا ہوا ہے آپ بزار کریں گے کہ وہ کونشی کمپنی ہے اور اس وزیر کا نام ہی بتا سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آج کل اپوزیشن بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور یہ جو صاحب جنہوں نے الزام لگایا اب ان پہ یہ لازم ہے کہ یہ ثبوت بھی پیش کریں کیونکہ اس طرح کسی کے اوپر الزام لگا دے اور میں جانتا ہوں پرسنلی کے ایسی کوئی بات نہیں ہے میری رائے میں تو ایسی ایم ویری کونفیڈنٹ کے ایسی کوئی بات نہیں ہے صرف یہ جو ان کے دامن پر الزامات لگے ہیں ان سے ذرا نظر ہٹانے کے لیے انہوں نے ایدھر لیفٹ رائٹ سینٹر ایسی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں کہ وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی غیر ذمہ دار ہیں اور پہلے تو ایسی باتیں یہ نہیں کرتے تھے لیکن پتہ نہیں ان کو اگلوں کیا ہو گیا کہ انہوں نے ایسی غیر ذمہ دار گفتگو شروع کر دیا دیکھیں یورینیم جو ہے وہ ان کے مینڈیٹ میں نہیں آتا فیٹ ایف کے اور ہاں یہ ضرور ہے کہ ٹیررزم فائننسنگ اور منی لانڈرنگ سے اگر اس یورینیم کا کوئی لنک نکلے اور یہ ثابت ہو کہ یہ انڈیا میں سسٹمز کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہوا ہے میرے اپنے خیال میں آج پاکستان میں منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائننسنگ کے جو سسٹمز ہیں وہ بھارت سے کہیں زیادہ آگئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ ابھی بھارت کی جب اسیسمنٹ ہوئے گی فیٹ ایف کی تو یہ فیٹ ایف کے لیے بھی تیسٹ کیس ہوئے گا کیونکہ پاکستان جو ہے اس کے سسٹمز آج الحمدللہ بھارت سے بہت آگئے ہیں لیکن ابھی بھارت کی اسیسمنٹ ہونے والی ہے اس کے اندر لیکن اگر یورینیم سے یہ لنک نکلائے ٹیرر فائننسنگ اور منی لانڈرنگ گا تو پھر فیٹ ایف جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی جوریس ڈکشن لے سکتا ہے ورنہ تو یہ وہ انٹرنیشنل نیوکلیر ایجنسی اس کا ہے زیما تینکیو جی